اسلام علیکم دوستو Education for All فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو سکولز کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ گورنمیٹ آف پاکستان کی منسٹری آف انٹیریئر یعنی وزارت داخلہ کی طرف سے سال دوہزار اکیس کی Public Holy Days کا افیشل نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس نوٹیفکیشن کے مطابق سال دوہزار اکیس میں کتنی چھٹیاں ہوں گی اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو پھر جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کی طرف دوستو سکرین پر نظر آنے والے نوٹیفکیشن کے مطابق Public Holy Days میں پہلی چھٹی پانچ فروری کو کشمیر ڈے کی ہوگی اسی طرح پاکستان ڈیٹ 23 مارچ 2021 کو پھر لیبر ڈے یکم مئی کو اس کے بعد 14, 15 اور 16 مئی کو عید الفتل کی چھٹیاں ہوگی اس کے بعد 21 جولائی سے 23 جولائی 2021 تک عید الازہا کی چھٹیاں ہوگی نمبر 6 پر 14 اگست کی چھٹی ہوگی نمبر 7 پر اشورہ 9 اور 10 محرم کی چھٹیاں 18 اور 19 اگست کو ہوں گی اس کے بعد عید المناد و نبی کی چھٹی 19 اکتوبر کو ہوگی اور کیز اعظم ڈے کی چھٹی 25 دسمبر 2021 کو ہوگی دوستو اگر ہم اس چھٹیوں کے نوٹیفکیشن پر غور کریں تو پتہ چالتا ہے کہ کوئی بھی پبلک ہولی ڈے سنڈے کے دن نہیں اس کا مطلب سال 2021 میں بھی طلبہ میکسیم چھٹیاں حاصل کر سکیں گے اس کے علاوہ دوستو باقی نیچے دی گئی جکم جنوری 14 اپرل اور جکم جولائی کی چھٹیاں بینک کی چھٹیاں ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری سال 2021 کی چھٹیوں کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ اچھی لگے تو حوصلہ فضائی کے لیے اس اپ ڈیٹ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں کمیٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات